اسلام علیکم صاحب دوست کیسے ہیں یہ ٹھیک ٹھاک ہیں دوستو آج میں اپنی نئی ویڈیو نئی انفرمیشن کے ساتھ آج دوستو آپ کو بڑی کورنیوز دینا چاہتا ہوں میں جو ہمارے دوست ای نائن ویزے پر کوریا میں مجود ہیں وہ کوریا میں آپ اپنی جو تلیم وہ جاری رکھ سکتے ہیں یہ کافی سالوں کے بعد اس پر امپروومنٹ ہوئی ہے یہ ہمارے جو فومو بو ہے جس کو منسٹر آف جیسٹس کہتے ہیں انہوں نے اور امیگریشن نے مل کے اس کو جو اپنی وہ منزل مقصود تک اس بات کو بچا دیا انہوں نے تو دوستو اس میں میں آپ کو تھوڑی سی جو انفرمیشن وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں سب سے پہلے تو دوستو یہ دیکھیں کہ دس سال کے اندر جو انہوں نے لکھا ہوئے کہ یہاں پہ جو سٹوڈنٹ وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں کوریا میں اب ان کی تداد میں اضافہ ہوا ہے دس سال میں بہت زیادہ ٹھیک ہے اور نمبر دو پہ جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ دوستو اس طرح ہے کہ جو دوست ہمارے ای نائن ویزے پہ اور ای ٹین ویزے پہ اور ای سیمن فور ویزے پہ کوریا میں مجود ہیں وہ اب دوست جو ہیں وہ کوریا میں اپنی جو کوئی یونیورسٹی کالج وغیرہ وہاں سے اپنی یہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اب انہوں نے ڈیٹیل جو ہے نا وہ ابھی کمپلیٹ نہیں دی اس میں ڈیٹیل یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ منڈے سے لے کے سیچڈے سنڈے تھا تو لوگ عام کام کرتے ہیں آیا یہ آن لائن کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اس میں ڈیٹیل میں بعد میں اس پہ ویڈیو ایک کمپلیٹ بتاؤں گا بناوں گا اس میں جو دوستو انفرمیشن والی بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دوست ہمارے ای نائن ویزے پہ ای ٹین ویزے پہ اور ای سیمن فور ویزے پہ دوستو کوریا میں مجود ہیں وہ اب اپنی تلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس میں انہوں نے تھوڑی سی اپنی جو ڈیٹیل ہے وہ منچن کی ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو کہ جب بھی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ کی ڈگری ہے پاکستان سے اس کو آپ نے ویریفکیشن کروانا ہے اور پھر جو یہاں کی جو منسٹری ہے جس کو منسٹری آف ایڈیوکیشن کہتے ہیں اس میں آپ نے لا کے اس سے ویریفکیشن کروانا ہے کہ آپ کی یہ ڈگری جو ریجنل ہے کہ فیک ہے وہ آپ کی وہ آپ کو کر کے دیں گے پھر وہ اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن جو اپلائی کریں گے اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس ایک کروڑ اور دو کروڑ وان آپ کے کاؤنٹ میں ہونا چاہیے تو اگر ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اس کے اہل ہیں اس میں ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ دوستو دی ہوئی ہے یہ بہت اچھی نیوز ہے دوستو کافی دوست بہت عرصے سے یہ کہتے تھے ہم نے ادھر پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو یہ دوستو بہت اچھا کام ہو گیا تو میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں یہاں پہ جتنے بھی فارنر ہیں ان سب کو یہاں پہ جن کو تلیمہ حاصل کرنے کا شوق ہے تو ان کی یہ جو خواہش ہے وہ پوری کر دی گئی ہے تو دوستو یہاں پہ ساری ڈیٹیل ہے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اگر کسی دوست کو پتا نہ چلے وہ مجھے میسیج کر دے تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل جو وہ دے دوں گا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دوستو اس میں ایک انہوں نے سٹوڈنٹ کو بھی کہا انہوں نے بیس گھنٹے کا کام کرنے کے لیے انہوں نے بیس سے پچیس گھنٹے جو ہے نا وہ کام کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہوگا ہے جو ہمارے سٹوڈنٹ ویزے بھی ہیں وہ بیس سے پچیس گھنٹے وہ جو کام کر سکتے ہیں دوستو تو یہ بہت اچھی بات ہے تو دوستو میں آپ سے اگین ریکویسٹ کروں گا دوستو تو ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور جتنے بھی ہمارے نئے دوست آتے ہیں ان کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کیا کریں زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تو دوستو یہ یہاں پہ ساری انفرمیشن اگر کسی دوست کو نہ پتا چلے تو وہ مجھ سے میسی کر دیں میں انشاءاللہ اس کو بتا دوں گا جو اس میں جو میں نے پہلے آپ کو بات کیا کہ اس میں جو بات نوٹ کرنے والی کے آیا یہ آن لائن کلاسے ہوں گی یا نائٹو میں کلاسے ہوں گی اس پہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں ویڈیو بناوں گا جو ابھی خاص نیوز ہے جو ای نائن اور ای ٹین کے بارے میں اور ای سیم اور فور پہ ان کے لیے بہت اچھی نیوز ہے تو میرے خیال میں یہ ایڈیوکیشن آپ کو حاصل کرنی چاہیے دوستو جن کے بھی کسی بھی ماسٹر پروگرام ہے یا پی ایچ ڈی ہے یا گریجویشن جو بھی ہے جس میں ان کا ہے وہ اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں بہت اچھا یہ کام ہو گیا ہے اس میں سب سے زیادہ اپریشیٹ جو ہے فومو بو اور جو ایمیرگیشن ان کو کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ابھی فارنر کی دداد جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے یہ دیکھیں کہ دوستو یہ کافی دور سے پہلے سے لے کر آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جو اینہیں بڑھ کر آتے تھے تو وہ دس سال کام کر کے چار سال دس منہیں اور چار سال دس منہیں کام کر کے واپس چلے جاتے تھے لیکن آپ دیکھیں کتنی آسانیہ پیدا کر دی ہیں انہوں نے تو ان کی خواہش ہے کہ جو ہمارے ملک میں دس سال لگا کے جاتا ہے وہ واپس نہ جائے وہ آگے کوئی ہنر سیکھے یا پڑے اس کے لیے انہوں نے فسلیڈیٹ کر دیا یہ بہت اچھا کام ہے تو میرے خیال میں دوستو یہ بڑی اچھا کام ہو گیا جتنے بھی فارنر وہ سارے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو جو باقی کی ڈیٹیل وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ انفرمیشن لے کے پھر انشاءاللہ میں بناوں گا اور کسی دوست کو پتا نہ جلے وہ مجھے بتا دے میں انشاءاللہ اس کی پوری ہلپ کروں گا تو دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اگین آپ سے یہ ریکویسٹ ہے دوستو کہ اگر آپ نے ابھی چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں اور جنہوں نے چینل کو فالو نہیں کیا تو فالو کریں تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نئی سی نئی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا دوستو دعاوں میں یاد رکھیں دوستو شکریہ